جیسا کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ پلیئر ٹو پلیئر کمپیریزن کر رہے تھے اس میں میں جہاں تک پہنچا تھا وہ یہی تک پہنچا تھا کہ نمبر ایٹ تک سودھی کا اور برون چکرہ برتی کا کمپیریزن کیا تھا اب اس کے آگے کمپیریزن اگر کرنا شروع کریں تو وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ نمبر نائن ٹین ایلایور ادھر سے بھبنشور کمار ہے تو اگر ادھر سے بہت زیادہ چانس نہیں ہے کہ مچل کیا وہ ڈراؤپ ہوں گے اور ایڈم ملنے کھیلیں گے ایڈم ملنے کھیلیں گے تو اگر ایڈم ملنے بہت فاسٹ اور سپریم بالر ہے میں تو ایڈم ملنے کو یہ ایج کروں گا اور بھبنشور کمار اینا فارم میں ہے بھبنشور کمار تو کسی بھی طرح میری ٹیم میں نہیں ہوں گے نمبر ٹین پر بات کریں تو ساؤتھی ہیں ساؤتھی اور دوسری طرف اگر بات کریں ان کے طرح سے محمد شامی ہے ساؤتھی اور شامی کا کمپیریزن کریں تو شامی کو یہ ایج دوں گا میں حالکہ شامی نے اتنی اچھے گیر نہیں کی لیکن ساؤتھی جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کے کبھی بھی لیتھر بارن نہیں ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میں اچھے بولر ہے اس لئے اس لئے اس لئے ان کا گین سونگ ہوتا ہے بیٹس میں روپنے کی طرف جاتا ہے جہاں جب اٹیک کی طرف ساؤتھی کو تو ساؤتھی رنز کھائیں گے پاکستان کے خلاب آسیف علی نے یہی کیا کہ آج جب ساؤتھی آئے تو آسیف علی نے آ کے اٹیک کیا اور دو چھکے بہنی پہ آسیف علی نے ساؤتھی کو مار کے میچ ساؤتھی کو ایج نہیں جائے گا بلکہ شامی کو ہی ایج جائے گا جو نمبر ایون پہ ہیں وہ تو بھمرا ویسیز بولٹ ہیں دونوں اپنی ٹیم کے مین بولر ہیں کسی پلیئر کو میں یہاں پہ ایج نہیں دوں گا دونوں نے وہی کام کرنا ہے جو دونوں سے توقعات ہیں اگر بولٹ آئیں گے تو بولٹ سے کین ملیمس ان کو یہی ہوگا کہ وکٹس لے کے دیں اور دوسری طرف بھمرا آئیں گے تو بھمرا کبھی یہی کام ہے کہ انڈیا کو وکٹس لے کے دیں تو ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے دونوں بیس پالر اپنی ٹیم کے اور ہوپولی دونوں جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے قلیدی کردار داگ دیں گے تو یہ ہوگیا ناظرین پلیئر کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے پورا ایک ایک پلیئر کا کمپیریزن کر کے دکھا دیا ہے اب آپ کی اپنی رائے ہے آپ بھی رائے دے سکتے ہیں آپ کی خیال میں کیا یہ پلیئر کمپیریزن صحیح ہے یہ نہیں ہے یا آپ کی خیال میں اس پلیئر کو ایج ملنا چاہیتا ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا یا آپ اپنی رائے کمپیٹس میں لازمی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پریڈکشن کی جہاں تک بات ہی جو میں نے اب کہا تھا کہ اس میچ کی پریڈکشن لازمی کروں گا تو پریڈکشن میں کرنا جا رہا ہوں پریڈکشن میں جو ہے وہ آج کا میچ جو ہے وہ مجھے جو لگتا ہے وہ انڈیا ہی لگتا ہے کہ انڈیا جیتے گا کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس پچس سے بہت زیادہ واقف ہے اور انڈیا نیوزیلینڈ کو ہرا سکتا ہے یہاں تک کہ مجھے پتہ ہے کہ نیوزیلینڈ نے کبھی بھی انڈیا سے کبھی نہیں ہرا ورلڈ کپ میں ٹی ٹوٹی لیکن جو ہے وہ ریکارڈز بدلتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا انڈیا بھی کبھی ویس انڈیز سے نہیں جیتا تھا لیکن اب انڈیا جیتا ہے پاکستان کبھی انڈیا سے نہیں جیتا تھا ورلڈ کپ میں پاکستان جیتا تو کیوں نہیں انڈیا بھی نیوزیلینڈ سے جی سکتا ہے لیکن انڈیا کو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا پڑے گا جس طرح میں انڈیا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں انڈیا میڈیا بہت زیادہ گھبرایا ہے کہ ہار نہ جائیں ہار نہ جائیں ہار نہ جائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں بہت زیادہ بیرارڈ کولی کی کمیسیسن سکلز ہو یا ان کا کانفیڈنس ہوں ہمیشہ یہاں پہ سپریب پر ہوتا ہے ان کا کانفیڈنس اور تو بہت زیادہ کانفیڈنس تھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بیرارڈ کولی کی جو اپروچ ہے اگرسیف اپروچ وہ کام آئے گی اور انڈیا جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو شکست دے دے گا تو دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے اگر ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگ گیا یہ ویڈیو کو لائک لازمین کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمین کریں اور بیٹ نوٹفیکشن کے آئیکن پر لازمین کلک کریے گا تو ابھی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ